ڈھکن ہو یا پھر سینی پریشانی یا پھر کچھ سوچ بچار کا من چاہے تو ایک کرمہ گرم چائے کی پیالی پینے کے بعد یہ ساری پریشانیاں اڑن چھو ہو جاتی ہیں یار دوستوں کی محفلوں میں جس شیف کی موجودگی ضروری ہوتی ہے اس میں چائے کے بغیر تو یہ بیٹکیں ادوری ہی تصور کی جاتی ہیں ملک کے مختلف شہروں میں اب روایتی ڈھابوں کے ساتھ ساتھ جدید اندازت کے چائے خانے بھی کھل گئے ہیں مگر اب لگتا ہے کہ چائے کی ایک ہی پیالی ہی پی کر گزارا کرنا پڑے گا کیونکہ جہاں پیٹرل کے دام بڑے ہیں وہیں انگاوالے بھی آستین دان کر دودھ کی قیمت بڑھانے پر دل گئے ہیں یعنی چائے پینے کی یہ تفری بھی مہنگا سودا ثابت ہونے کو ہے اس کا اندازہ کیوں لگایا جا سکتا ہے کہ راولپنڈی میں ایک چائے کی پیالی کے لیے چالیس روپے خرچ کرنے پڑیں گے کچھ ایسے ہی ملتی جتی سورتحال ملک کے دیگر شہروں میں ہے کراچی میں تیس روپے جبکہ لاہور میں پچیس سے تیس روپے میں ڈھابو اور چائے خانوں میں چائے کا ایک کپ مل رہا ہے پشاور اور کوئٹہ میں بھی پچیس روپے سے تیس روپے میں چائے فروخت کی جا رہی ہے چائے کیوں مہنگی ہوئی؟ یہ سوال بہت اہم ہے اس سلسلے میں تار نے کراچی کے مختلف انابی ہوتلز والوں سے دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ پیٹرل میں حالی اضافے کی وجہ سے عامد و رف کے ذرائع مہنگے ہوئے ہیں اور اسی کے بنیاد بنا کے ڈیری فارمز نے دودھ کی قیمت بڑھا دی ہے دوسرے چینی اور چائے کی پتی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں بالخصوص چینی جس کے دام ہر روز بڑھتے ہی رہتے ہیں اسی طرح یہ افراد اس بات کی بھی فریاد کر رہے ہیں کہ گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں بھی انہیں مجبور کر رہی ہیں کہ وہ چائے کی فی پیال کی قیمت میں اضافہ کریں